بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و الکم بیک مجھوٹی پیانر ویڈ فیشن ایڈیاز میں خوش شام دید آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اورگینزا یا کسی بھی ریش میں کپڑے کے ساتھ اس کی اٹیچ جو انر ہوتی ہے جس کو شمیز گا جاتا ہے وہ ہم کس طرح کٹنگ کرتے ہیں اور اس کا کٹنگ کرنے کا پرفیکٹ طریقہ کیا ہے تو آپ نے اس کا شمیز والی یعنی انر والا جو کپڑا ہوتا ہے اس کو آپ نے ڈبل فولڈ کرنے لے ہیں لیکن اتنا ڈبل فولڈ کرنا ہے یعنی کہ اس کی لیندھ اتنی ڈبل فولڈ کرنا ہے جتنی لیندھ آپ کو انر کی چاہیے شمیز کی جتنی لیندھ آپ کو چاہیے اس کو اتنا ڈبل فولڈ آپ نے کرنا ہے فولی فولی آپ نے ڈبل فولڈ نہیں کرنا اگر آپ کو ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو لیندھ اگر آپ کو چاہیے انر کی تو آپ نے اس کو اتنا ہی ڈبل فولڈ رکھنا ہے ہے ٹھیک ہے تو چلے میں اس کو جتے مجھے ان guided چاہیے suitable فولڈ کر لیتی ہوں dois pergi فولڈ کرنے کے بعد اس طریقے میں اس کی لمبائی میں اس کو پہلے بہت سمال کریں گے اور پھر اب اس کی چڑائی میں اس کو مزید پھر ہم اس کو فولڈ کر دیں گے یعنی کہ چار تینکی بن جائیں گی اس طریقے سے پھر لیڈی یہ دوپل فولڈ ہوا پھر اس کو ایک اور تینکی کو فول کریں گے تو اس کے چار سے بنائیں گے یعنی کی یہ فرانٹ اور پیک دونوں کی یہ کٹنگ پھر ہم ایک ساتھ اس طریقے سے کر لیں گے تو شمیز کو ہم نے پہلے لمبائی میں ڈبل فول کیا ہے پھر چوڑائی میں ہم اس طریقے سے ہم نے اس کو ڈبل کر کے رکھا ہے اس کو پریس کر لیے اوپر ہم نے فرانٹ کا جو ہم نے اورگینزا کی کمیز کٹنگ کر کے رکھی ہوئی تھی وہ فرانٹ ہم نے اس کے اوپر رکھی ہے آپ چاہے تو بیک کو اس کو اوپر رکھ کے کٹنگ کر سکتے ہیں میں نے فرانٹ کو رکھی ہے اور اس کو اوپر رکھ کر ہم اس کو کٹنگ کریں گے تو اس طریقے سے ہم اس کے لارٹ میں یعنی کہ اس کے دعوان پہ ہم نے پیچ لگانا ہے تو پیچ کے حساب سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس شمیز نیچے کتنی چاہیے تو اس حساب سے ہم نے مارکس کر لیا ہے وہاں سے ہم اس کے کٹنگ کر لیں گے تو یعنی کہ میں نے جو اوپر کمیز رکھی ہے اس کے مارکس سے ہم اس کے ساتھ کٹنگ کریں گے کوئی کمیز اس کی لیندھ اتنی چاہیے اگر آپ کو اس کی لیندھ کم چاہئے تو آپ اس کی کٹنگ تھوڑی اپر سے کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی اس کے ساتھ ساتھ میں کٹنگ کر دوں گی جتنی میں نے کمیز کو پہلے کٹنگ کیا ہو اس کے ساتھ کٹنگ کروں گی اور آرم ہول جو ہیں وہ تھوڑا سا ہاف انچ کی دوری پر میں کٹنگ کروں گی کیونکہ جو فرانٹ کے آرم ہول ہوتے ہیں وہ ہم آف انچ کی گھرائی پر کٹنگ کرتا ہوں میں نے فرانٹ شرٹ رکھ کر اس کے اوپر کٹنگ کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم ایک سیڈ یعنی کہ جو بیک سیڈ ہے اس کو پیچھے کر لیں گے جو فرانٹ سیڈ ہے انر کی صرف اس کو ہم آ رکھیں گے اور اس کے بھی ہم اس شرٹ کے ساتھ اس کے آرم ہول کے ہم کٹنگ کر لیں گے اس طریقے سے تو ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اور اچھے لگنے کے صورت میں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا دیجئے جو کمیٹس کا اپنی ریسہ کا ضرور کیا اور ابھی تک جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں بیل آگن کو پریس کرنے کے ساتھ ساتھ آل کو پریس کر رہے ہیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹنگ ویڈیو کٹنگ سی چیچنگ ڈیزائن آڈیا آپ تک سب سے پہلے پہنچتے رہے ہیں تو امید کرتے ہیں آج کی یہ کٹنگ آپ کو بہت اچھے سمجھ آ چکی ہوگی پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کو ساتھ میں دوبار میں یاد رکھیں